وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ بھائی ایسا کون سا شرک ہے جو غلطی سے ہو جاتا ہے یا جان پچھ کر نہیں کرتا شرکی عامال تو واضح ہیں قرآن و حدیث میں بتا دیئے گئے کہ بھائی یہ کام شرک ہے ان کو جاننا ضروری ہے ہر مومن مسلمان کو تاکہ وہ اس سے بچے شرک میں ملویس ہی نہ ہو بھلے آپ انجانے میں اگر کوئی شرک کرتے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شرک کرتے ہوئے یا شرک کرنے کے فوراں بعد بغیر توبہ کی اگر فوراں موت کا وقت آ گیا انسان کی سانسے بند ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا اس کا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے شرک سے تو ہر حالت میں بچنا ہے کسی بھی قیمت پر اپنی ذات سے ہونے ہی نہیں دینا شرک اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جہے کوئی چھارہ ہی نہیں ہے شرک کے علم جس طرح سے آپ جہے اپنے کھانے پینے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اس طرح شرک کے بارے میں آپ کو ضروری ہے معلوم ہونا کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں شرک کے عمل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جان بجھ کر نہیں کیا وہ غلطی سے ہو گیا نہیں شرک کے بارے میں پوری علم آپ کو ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شرک عمل کرتے ہوئے انتقال کر جائیں کسی کو موت کا وقت کا معلوم نہیں ہے کس کا وقت آ جائیں اس حالت میں اگر موت آگئی تو پھر ہمیشہ کا جہنمی ہے یاد رکھیں بہت سخت معاملہ ہے یہ تو اس سے سب سے پہلے آپ جو ہے علم حاصل کریں کہ شرک کن کن چیزوں میں ہیں کن کن چیزوں سے شرک ہوتا ہے اور ان سے اپنا آپ کو پوری طرح بچائیں کہیں پر بھی کوئی احتمال ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ آسانی فرمائے اور ہمیں بچائے ہر حالت میں شرک سے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ